اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے حارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام ان کے شریک کار بنائے گئے تو بنی اسرائیل نے انہیں اللہ کا رسول تسلیم کر لیا کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایات حاصل کرنے کے لیے کوہتور پر گئے اور وہاں چالیس دن تک ٹھیرے اور حضرت حارون کو قوم کی رہنمائی کے لیے چھوڑ گئے لیکن اسی دوران میں ایک شاتر جادوگر سامری نے سونے کا ایک بچڑا بنایا وہ آواز نکالتا تھا سامری کے ورغلانے سے بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجہ کرنے لگے حضرت حارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا اور اس مشرکانہ حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن ان کی ہر نصیحت بے سود رہی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور سے واپس آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی اس مشرکانہ حرکت کو دیکھا تو وہ حضرت حارون علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے وہ اپنی قوم سے بھی سخت نالان تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوشہ شروع کر دی تھی اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سخت شرمندہ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی درخواست دی جو سورہ العراف کی آیت نمبر 151 میں یوں بیان کی گئی ہے اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنے رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑھ کر رہیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان ستر مشرقین کو کوہتور پر لایا جائے وقت مقررہ پر ایک زبردست سلزلہ آیا اور وہ فنا کر دیئے گئے اس عبرتنگیز منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی آجزی سے مناجات کی جو سورة العرافی کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں یوں بیان کی گئی ہے رب لو شئت اہلکتهم من قبل وئیای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا انہی الا فتنة فضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا اے میرے رب تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا کیا تو اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دے گا یہ تو تیری ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے تُو جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے ہمارا سرپرست تو تُو ہی ہے ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما تُو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے محل میں پرورش پائی تھی وہیں وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اسی دور جوانی میں ایک دن جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں جن میں سے ایک ان کی قوم کا آدمی تھا اور دوسرا دشمنوں کا ان کی قوم والے نے ان سے مدد کی درخواست کی پس حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے مخالف شخص کے ایک گھونسہ رسید کیا جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا اس اچانک حادثے سے حضرت نوسیٰ علیہ السلام سخت خوف زدہ ہوئے اور ساتھ ہی شرمندہ بھی کہ ان کے ہاتھ سے ناحق ایک آدمی کی جان گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس نادانستہ غلطی کی معافی مانگی سورة القصص کی آیت نمبر سولہ میں وہ دعا یوں بیان کی گئی ہے ربی انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر لہ انہوں ہوا الغفور الرحیم اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما دے تو اللہ نے انہیں بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اسی سورة قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو اور دعائیں ارشاد ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت نمبر سترہ بھی ہے رب بما انعنت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین اے میرے رب تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں کبھی گناہگاروں کا مددکار نہ بنوں گا اسی سورة میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا آیت نمبر چوبیس میں یوں بیان کی گئی ہے وَبِّئِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اے میرے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سورہ یونس کی آیات نمبر پچاسی اور چھاسی میں بھی یوں بیان کی گئی ہے وَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَرَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے قرآن حکیم میں ایک سورہ کا نام القحف ہے جو چند ان نوجوانوں سے متعلق ہے جو دقیانوس بادشاہ کے مظالم سے بچنے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لمبے عرصے تک کے لئے سلا دیا اس سورہ کی آیت نمبر دس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب یہ نوجوان پناہ کے لئے غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ میں دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملات درست کر دے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے لئے اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جنت سے ہمارے لئے کھانا مگواو تاکہ ہم جان سکیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو سچ کہتے ہو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں یوں بیان کی گئی ہے ربنا انزل علينا مائدہ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآیتا منك اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے اگلے پچھلوں کیلئے خوشی کا قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اب ہم ان دعاؤں کا ذکر کر رہی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مانگی ہیں اور قرآن حکیم میں جن کا